اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو آج میں آپ سے شیئر کروں گی چین اپلاو کی بہت ہی مزے کی ریسپی بلکل دے گی سٹائل میں تو اس کا ٹیسٹ بلکل ایسے لگ پہلے سے مزے دار سی دیکھ کا ٹیسٹ ہو تو آپ اس میں اس سے پہلے پیاس کو جو ہے نا براؤن کر لیں گے اچھے سے اور پھر اس میں ٹیماٹر اور گرم مسالہ جوتا ہے نا کڑی پتہ جیسے سوکا ہوا بڑا سا ہوتا ہے اور دارچینی اور لونگ وغیرہ وہ اس میں آپ ایٹ کریں گے ادرک اور تھوڑا سا لسن جو ہے نا وہ بیٹس میں ایٹ کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے نا وہ تھوڑا ٹیسٹ ہے اس کے بعد میں نے یہ ہلدی ایٹ کی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہے پیسا ہوا دھنیا اور تھوڑی ریڈ مرچی یعنی کہ لال مرچیں جو ہوتی ہیں پکتانی اور یہ کوٹی ہوئی مرچیں اس کے بعد اس میں ہم اس کو مسالے کو بھون کے پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے چھنے جو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے اب یہ مسالے میں تھوڑا سا میں نے بھونہ اس کو اس کے بعد میں نے اس میں آلو ایٹ کی ہے باریک باریک بہت موٹے نہیں کٹنے کیونکہ جو ہے نا ٹائم اب یہ افتاری میں کم رہ گیا تو یہ جھٹ پٹ ریسی بھی ہے بلکل چھنے پڑا ہوگی اور اس میں ہم ہاری مرچیں ایٹ کریں گے جیسے کہ آپ پسند کرتے ہیں اپنے گھر میں سب کھانے والے اور تھوڑا سا میں نے پساوہ گرہ مسالہ ایٹ کیا اور اب اس میں کالی مرچیں جو ہے نا یہ اس میں گرائنڈ کر کے میں ایٹ کر رہی ہوں اب جیس میں نمک دیکھیں نمک ہمیشہ آپ چیک کر کے ڈالیں کیونکہ کبھی کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور ہمزان میں ہم چیک نہیں کر سکتے تو اس لئے یہ چمچ پہ میں نے نا ڈالا ہے اس کیونکہ کونٹیٹی کا ایڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا ایٹ کیا ہے اور کتنا کافی ہوگا اور پھر اس میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے میں نے تاکہ نا اس کو تھوڑی دے رکھ دوں تاکہ پیاز وغیرہ جو ہے اچھی طرح میکس ہو جائے ایک دم سے ہم نے پانی نہیں ایٹ کر دینا سارا کیونکہ پیاز کھڑا کھڑا سا نظر آتا ہے جو اگلوں میں اب اس میں ہم نے دیکھے یہ بریانی مسالہ اس کا سارا ٹیسٹ اس کی وجہ سے آئے گا اور اس میں کیونکہ لچیاں اور مسالے وغیرہ ہوتے ہیں اچھے سے تو اس میں تھوڑا سا دیگی سٹائل پھر آ جاتا ہے تو اب بلکل تھوڑا سا ایڈ کریں زیادہ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تھوڑا سا اور نمک ایڈ کر رہی ہوں تاکہ کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے تو اب اس میں جو چاوال بھگو کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم نے ایڈ کر دیں گے جیسی پانی بھال ہوگا اس کے بعد ہم نے چاوال ایڈ کرنے گا اس کو آرام سے چمچہ لانا ہے تاکہ چاوال ٹوٹے نا اور پانی بھی آرام سے ٹرائ ہو جائے تھوڑی در اس کو ٹھکے رکھیں گے اور پھر لیکن ہم نے چولے کی جو آنچ ہے اب اس ٹائم پہ ہم نے پلکل کم کر دینی ہے تاکہ چاوال جو ننچے نہ لگے اور پلکل دم ٹائم پہ جو ہے میں اس طرح کے پلاو میں تھوڑا سا دیسی گی آٹ کرتے ہوں اس سے جو فلیور جو ہے بہت ہی مزیقہ آتا ہے اب ہم اس کو سائٹ پہ کر کے دم پہ رکھیں گے دم کے لیے پلکل پانچ دس منٹ کافی ہیں اس کے بعد آپ چولہ پلکل پان کر دیں پانچ منٹ کے بعد آپ چولہ پان کر کے نا ڈھکن کو ڈھکی رکھیں اب اس ساتھ میں رائتہ بنا رہی ہوں اس میں میں نے پودینہ دھنیاں اور ہری مرچیں وغیرہ ڈالنگی اور پھر اس کو پیس کے میں دھئی میں آٹ کر دوں گے اب یہ دیکھیں فریش پودینہ بہت ہی فریش ہے اور اچھا اس کو میں نے پتے اس کے علا کر لی ہیں اور نرم نرم چیزے ڈھنڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی آپ نے آٹ کر دینی ہے پھینکنی نہیں ہے اس سے بھی جو ہے نا لیور اچھا ہی آئے گا بہت سخت اگر ڈھنڈی ہو تو پھر وہ آپ پھینکتے ہیں کیونکہ وہ پھر پیسی ہوئی نظر آتی ہے رائتے میں جو ہے نا آپ کو گرائنڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس تھوڑا تھوڑا موٹا موٹا ہی آپ اس کو پیس کے دھئی میں آٹ کر سکتے ہیں یہ ہے جی کالا نمک کلر تو اس کا براؤن سا ہے لیکن اس کو ہم بولتے ہیں کالا نمک تو یہ میں رائتے میں ڈالوں گے اب یہ ایک یکمبر ہے کھیرہ جس کو کہتے ہیں انگلیش یکمبر یہ اسی طرح پیک ہوا بات آتا ہے اس کو ہم پلاسٹک ہٹائیں گے اور پھر اس کو دھو کے اگر آپ کو چھیلنا ہے تو چھیل سکتے ہیں پتلا پتلا آپ اسے بس تھوڑا تھوڑا ہی چھیلیں کیونکہ مجھے کئی دفعہ اس پر آئل آئل سا لگتا ہے نظر آس تو نہ مجھے اچھا نہیں لگتا کبھی کبھی میں چھیل دیتی ہوں کبھی میں نہیں چھیلتی کیونکہ کئی دفعہ اگر ڈرائے ڈرائے ہو تو پھر نہیں چھیلتی اب اس میں ہم دہی ڈالیں گے دہی بول میں ڈال کے مکس کریں گے اس کو دہی جو ہے جی دھر میں سب کا فیوریٹ ہوتا ہے بچوں کا بھی تو یہ چنے کے پلاو کے ساتھ بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کو کھائیں اور جی یہ دیکھیں دہی میں یہ جا رہی ہے چٹنی اس طرح کراہیت آپ چاولوں کے ساتھ کسی بھی چاول کے ساتھ بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ شرس چینہ پلاو کے ساتھ آپ کسی بھی چاول پلاو پریانی کسی کے ساتھ بھی اس طرح کراہیتہ بنا سکتے ہیں اب یہ جی میں نے میں نے بھی یہ سیکھ لیا ہے کہ جب اس کو چٹنی وغیرہ کو بھگو بنا بنوں کہ جب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں پانی میں نے کافی لوگوں کو دیکھا ہے پہلے میں ایڈ نہیں کرتی تھی لیکن اب میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس کو ایڈ کرنا چاہیے ایسے تو وہ بھی فلایور جو رہ جاتا ہے وہ بھی اس میں آ جاتا ہے ابھی پتلے پتلے سے کیوکمبر کاٹ کے ایڈ کریں گے اور جی یہ ٹرماٹر میں نے بیج نکالے میں کیونکہ بیج جو ہے اس کے بہت ہی موٹے موٹے گائی پر ہوتے ہیں ٹرماٹروں کے تو آپ نکال دیا کریں وہ ٹرماٹر جو ہے میں زیادہ تر کچھا سا ٹرماٹر لیتی ہوں ایسے رائتے میں ڈالنے کے لیے جیسا تھوڑا تھوڑا نا گرین گرین سا ہو اور پینک پینک لیکن یہ جو ہے نا ٹرماٹر تھوڑا زیادہ گلاوہ تھا تو ایمین زیادہ ریٹ تھا تو اس جیسے نا مجھے اچھا نہیں لگتا اتنا رائتے میں ایسا ٹرماٹر ڈالنا لیکن اب کیا کریں دوسرا تھا نہیں تو پھر یہی میں نے ڈال دیا آرائٹ اب ہے جی پیاز پیاز کو بھی ہم باری باری کاٹ کے ایڈ کریں گے یہ قسم کا سلات ٹائپ بھی بن جاتا ہے نا مطلب ایسے کبھی کبھی ہم خالی سلات ہی ڈالتے ہیں بغیر بغیر دئی کے تو آج میں نے اس کو دئی میں مکس کر دیا اب جی یہ ہے زیرہ وہ بھی صاف کر کے رکھاوہ اور بھوناوہ طوے پہ اس کو ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا کرش کر کے ایسے ہاتھوں میں تاکہ اس کو جو ہے نا تھوڑا سا اچھا سا فلیور آئے یہ ہرائیتے میں بہت زیادہ فلیور ڈالتا ہے جی تھوڑا سا اور ڈال رہی ہوں آپ اپنے حساب سے دیکھ لیا کریں آپ دیکھیں بلکل ریسپی کو فالو نہیں کرتے سب لوگ جو بھی دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس نے یہ زیادہ ڈال دیا اس نے بہت زیادہ ڈال دیا تو آپ اپنے حساب سے دیکھیں کہ آپ کو کیسا صحیح لگتا ہے ہر کوئی ایکسپرٹ ہوتا ہے اپنی ریسپیز میں تو پھر آپ اس حساب سے اپنا دیکھ سکتے ہیں چلیں جی اب ہے ٹائم بسم اللہ دیکھیں جی کتنا مزے کا کلر آیا ہے اور کتنے مزے کے لگ رہے ہیں یہ رائس تو سب نے ہی ماشاءاللہ بہت پسند کی تو آپ بھی بنائیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں اور ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کامنٹ میں ضرور بتائے گا کیسے لگی تو میری ریسپی کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تینکیو اللہ حافظ